اسلام علیکم ناظرین ناظرین ہماری آج کی اس ویڈیو میں بائیو پلاہجین نمبر سولہ کے بارے میں بتایا جائے گا ناظرین بائیو پلاہجین نمبر سولہ اسابی کمزوری کے لیے استعمال ہوتی ہے اسابی کمزوری میں مبتلا مریض کو نیند نہیں آتی مریض سست اور اداس رہتا ہے قبض رہتی ہے غزہ حضم نہیں ہوتی مریض کمزور ہو جاتا ہے جسم میں دردے رہتی ہیں یا داشت کمزور ہو جاتی ہے تھوڑی سی دماغی یا جسمانی محنت سے انسان تھک جاتا ہے مریض ذہنی پسماندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ تمام علامات یا ان میں سے کچھ علامات یا ان کے علاوہ بھی کچھ اور علامات اسابی کمزوری کے مریض میں مجود ہو سکتی ہیں لہٰذا اسابی کمزوری کے مسائل کے لیے بائیو پلاہجین نمبر سولہ کو اکیلے یا کسی مناسب ہومیوپیتھک دعا کے ساتھ مددگار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے دعا کی خوراک کے طور پر بڑے افراد دن میں چار چار گولیاں تین دفعہ استعمال کریں اور بچے دو دو گولیاں دن میں تین سے چار دفعہ استعمال کریں دعا کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد استعمال کریں دعا کے استعمال سے اگر افاقہ ہونے لگے تو دعا کو آہستہ آہستہ کم کر دینا چاہیے گولیوں کو آہستہ آہستہ چوس کر کھانا چاہیے بعض وقت ہمیوپیتھک عدویات کے استعمال کے آگاز میں بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے ایسی صورت میں آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور مشورہ کریں کہ دعا جاری رکھنی ہے یا نہیں ناظرین اصابی کمزوری اور عمومی کمزوری پر ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں مجود ہے وہاں سے ملائزہ فرمائیں پرہیز اور اہدائیات ناظرین مریض کو جسم کی صفائی، روح کی صفائی، خیالات کی صفائی اور خوراک کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اسی طرح بری صحبت سے بچنا چاہیے کسرتے جماع سے پرہیز کرنی چاہیے اور اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا مناسب علاج کرانا چاہیے میدے کو درست رکھنا چاہیے قبض سے بچنا چاہیے اور صحت بخش مکوی خوراک استعمال کرنی چاہیے موسیقی